بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیو الاخر کے مہینے میں گیارہ یا بارہ تاریخ میں جیسے گیارویں اور بارویں کہا جاتا ہے اس دن کچھ کھانے پکایا جاتے ہیں اچھے اچھے کھانے پکایا جاتے ہیں گوشت پکایا جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ بہت سارا آئیٹم تیار کیا جاتا ہے کیا اس کھانے کا کھانا جائز ہے یا نہیں اس کھانے کا شریعی حکم کیا ہے اس کھانے کو کون کھا سکتا ہے کون نہیں کھا سکتا ہے اختصر الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھئے میں یہاں جو آپ کو بتا رہا ہوں گیارویں اور بارویں کی نیاز جو ہے اس کا کرنا کیسا ہے گیارویں بارویں منانا کیسا ہے اس کا کھانا بنانا کیسا ہے یہ نہیں بتا رہا ہوں یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہاں پر میں وہ مسئلہ بتا رہا ہوں اگر کوئی گیارویں بارویں کے دن کھانا پکاتا ہے گیارویں بارویں کی نیاز پکاتا ہے نیاز کرتا ہے شریعت میں اس کا کیا حکم ہے اس کھانے کا یہاں اس کو بتا رہا ہوں مسئلہ یہ ہے اگر عیسال سواب کی نیت سے اس کھانے کو پکایا جا رہا ہے کسی مرہوم تک سواب پہنچانے کے لیے وہ کھانا بنایا جا رہا ہے کسی مرہوم کو بخصنے کے لیے جیسا کہ آج کل سیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جو ہے ان کے روح کو سواب پہنچانے کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے اگر یہی مقصد ہے عیسال سواب اگر عیسال سواب کی نیت سے پکایا جا رہا ہے تو اس کھانے کو صرف اور صرف غریب کھا سکتے ہیں لا تحل صدقت لغنیجن ترمیش شریف میں جل نمبر ایک سفر نمبر ایک سو اکتالیس پہ حدیث موجود ہے کھول کر دیکھئے اس کے علاوہ قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ جو صدقے کا مال ہے وہ صرف غریبوں کے لیے ہیں فقیروں کے لیے ہیں اگر کوئی امیر اس کو کھائے گا جو عیسال سواب کیلئے بنایا گیا ہے تو جائز نہیں ہے اس کا خیال رکھا جائے دوسری بات جیسا ہے کفیت المفتی میں جل نمبر ایک سفر نمبر دو سو گیارہ البحر الرائق میں جل نمبر دو سفر نمبر دو سو انٹھانوے پہ کھول کر دیکھئے گا کچھ باتیں آپ کو ملیں گی میں وہی سے یہ بات ابھی جو آپ کو بتاؤں گا بات یہ ہے اگر کھانا کسی غیر اللہ کے نام پر کر دیا گیا ہو کوئی منت مانا ہو نظر مانا ہو یا کسی جو ہے میت کے قبر کے پاس لے کے جا کر اس کھانے کو جو ہے دم کیا گیا ہو چڑھایا گیا ہو کسی جو ہے بزرگ کے قبر پہ کسی پیرانے پیر کے قبر پہ لے کے جا کے اس کو چڑھاوا دیا گیا ہو کھانے کو اس کھانے کا کھانا بلکل حرام ہے جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی چاہے وہ امیروں قریب ہو سب کے لیے حرام دیکھئے مسئلہ سمجھئے اگر کوئی اس کھانے کو کسی قبر کے پاس لے کے جا کے کسی پیرانے پیر کی قبر کو لے کے جا کے وہاں چڑھاتا ہے جیسے غیر مسلم مندر پر لے کے جا کے چڑھاوا کرتے ہیں اگر ایسا چڑھاوا ہے تو حرام ہے کھانا اگر چڑھاوا نہیں ہے لیکن اس کی نظر مانا تھا اگر یہ فلاں کام میرا ہو گیا تو میں گیاروی میں سیخ عدل قادر جیلانی کے نام سے کھانا تقسیم کروں گا اگر یہ مقصد ہے ایسال سواب مقصد نہیں بلکہ کسی کے نام پہ کھانا بنایا جا رہا ہے کسی پیر کے نام پہ کھانا بنایا جا رہا ہے کسی بزرگ کے نام پہ کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے ایسال سواب مقصد نہیں بلکہ ان کو خود اسی نام پہ بنایا جا رہا ہے اللہ کے نام پہ نہیں بنایا جا رہا ہے تو پھر اس کا کھانا بالکل حرام ہے یہاں پر میں نے دو مسئلے کی بزاعت کر دی ہے کب جائز ہے کب ناجائز ہے اور اگر عیسال سواب کے لیے نہیں ہے بلکہ بس ایسے ہی عام لوگوں کو دعوت کر کے کھلا رہے ہیں کوئی نیاز جو ہے اس میں جو ہے کوئی جو ہے عیسال سواب کی بھی نیت نہیں ہے اسی طرح اس میں جو ہے اس کھانے میں کسی بھی غیر اللہ کے نام کسی غیر اللہ کی طرف کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ وہ کھانا چڑھایا نہیں گیا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کھانا تقسیم کر رہے ہیں تو پھر کوئی بھی کھا سکتا ہے اس کے لیے کھانا جائز ہے لیکن آج کل کچھ حضرات ایسے ہیں جو اس نیاز وغیرہ کو یہ جو ہے گیارویں بارویں کو شریعت کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں لہٰذا اس کھانے سے پرہیز کیا جائے بچا جائے کیونکہ ان لوگوں کی تائید ہوتی ہے جو غلط کام آگے بڑھا رہے ہیں آپ ان لوگوں کی تائید میں شامل ہو جائیں گے اگر اس کھانے کو کھائیں گے جائز ہونے کی بات ہے میں نے بتا دیا اسی طرح ناجائز کب ہے وہ بھی میں نے بتا دیا اسی طرح لیکن یہاں پر یہی جو نقطہ ہے میں نے بتایا ہے کہ اس سے بچنا چاہیے تاکہ غلط کام کی طرف آپ کی جو ہے نسبت بھی نہ ہو آپ کسی بھی طرح غلط کام میں شامل نہ ہو پائیں اگر کھانا کھا لیتے ہیں حلال کھانا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی مناسب نہیں کیوں اس لیے کہ وہ ایک ناجائز کام میں آپ کی مدد ہو رہی ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یارب العالمین نمبر سے یہ گئے نمبر پہ میسج کریں میز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی